یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو بھی لوگ کہتے ہیں بلکہ نبوت کے بارے میں تو اہل سنت کے بہت بڑے اللہمہ صاحب کو بھی مغالطہ ہو گیا تھا اس مسئلے کے اندر ان کی بھی رائے بعد میں چل کے بدل گئی تھی لیکن اسلاح کے بعد واپس وہ پٹری پہ آ گئی تو اس بات سے یہ بھی معلوم چلتی ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عالم بھی خطہ سے پاک نہیں ہوتا چیت کیا کتنا بڑا عالم ہو یا مناظر ہو کسی مسئلے میں اگر وہ بہک جائے تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ سو فیصد سی ہو ممکن ہے کہ اس کے بات کو سمجھنے میں بھی غلطی پیش آئی ہو کیونکہ انسانی تقاضہ ہوتا ہے اور ہم لوگ انسانوں کو جو ہے نہ معصوم ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہوتے کہ صرف انبیاء اور فرشتے ہوتے ہیں باقی انسانوں سے خطہ کا امکان ہوتا ہے چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو اور مسئلہ سمجھنے میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے بھول جو اب عوام الناس کو اس بارے میں کیا رکھنا چاہیے تو وہی ہمارا عقید ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبی چالیس سال کے بعد نہیں ملیتی نبوت بلکہ وہ اعلان نبوت چالیس سال کے بعد تھا نبی تو آپ جب بھی تھے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب ابھی حضرت آدم علیہ وسلم وجود میں جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے اس وقت بھی آپ جو ہے نبی تھے اور یہ بات بلکل سراحتاً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہو تو ہمارا یہی عقیدہ ہے دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر دوسرے انبیاءوں کو جو ہے بچپن میں نبوت ملنے کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے یا آپ کے نبی سب سے افضل ہیں تو اس میں دوسرے لوگ تو دعویٰ کریں گے کہ آپ کے نبی چالیس سال کے بعد نبی بنے ہیں اور ہمارے نبی تو بچپن سے نبی تھے سور مریم کے اندر جیسا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالی نے ان کے بچپن میں نبی ہونے کا ذکر کیا خود عیسیٰ نے بچپن میں گود میں کلام کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے نبی بنا کر بھیجائے اور کتاب کے ساتھ بھیجائے تو اس میں تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے کیونکہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو چالیس سال کے بعد کوئی درجہ ملا ہو اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو وہ درجہ بچپن سے ہی دیا گیا ہو تو اس میں افضل کون ہوگا افضل تو وہ ہوگا کہ جس کو بچپن سے درجہ دیا گیا ہو تو جو وہاں بھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد وہ نبی بنے تھے تو ظاہر ہے کہ چالیس سال سے پہلے تو نبی نہیں تھے تو ان کی جو نبوت کا وقت ہے وہ بہت زیادہ کم ہوگا تو اس اعتبار سے وہ عیسائی لوگ کو جواب نہیں دے پائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن میں کہتا ہے بچپن میں کہتا ہے کہ میں کتاب کے ساتھ بھیجائے گا ہوں جبکہ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ابھی کتاب ان پر نازل ہوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب ان کو وحی کے ذریعے دی نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کتاب کے ساتھ آیا ہوں اور اس کے بعد وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں دعویٰ کر سکتے ہیں اور آپ کے نبی چالیس سال تک بھی نبی نہیں تھے تو افضل کون سے نبی ہوں گے تو اس حساب سے یہ بات جو ہے جو جتنے بھی انبیاء ہیں جتنے بھی انبیاء یا اولیاء کو جو بھی فیضان ہے وہ سب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں ملائے تو آپ جو اس وقت سے بھی نبی رہے ہیں کہ جب کوئی انسانی جسم وجود میں بھی نہیں آیا تھا دنیا میں اب تب سے نبی تھے بعض لوگوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علم میں نبی تھے باقی بعد میں ان کو اعلان کے لیے مطلب کہا گیا تھا یا بعض لوگوں کو غمان اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہی تو چالیس سال بعد آئی تھی اس لیے نبی یہ تو ایک چیز ہو رہے ہیں کہ نبی کے لیے جیسا کہ باہر شریعت اندر لکھا ہے کہ نبی کے لیے مرد ہونا اور وحی آنا ضروری ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب تک وحی نہیں آئے گی وہ نبی نہیں ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس پر وحی آنی چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ جب وہ دعویٰ کرے اسی وقت وحی آنی چاہیے ایسا شخص کی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس پر پوری زندگی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب وہ نبی نہیں ہے تو وہاں اس اعتبار سے یہ عبارت لکھی ہے کہ ان پر یہ دو چیزوں کا پائے جائنا ضروری ہے اور وحی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ وحی خفی بھی ہوتی ہے اور خواب جو سرکار کے ہوتے ہیں یا انبیاء کے ہوتے ہیں اس کو بھی علماء نے وحی شمار کیا ہے کہ جو ان کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی کی مثل ہوتے ہیں تو اس لیے خواب کا سلسلہ یا وحی جلی نہیں آئی لیکن اللہ تعالی کی طرف سے باتیں ان کے دل میں جو الکہ کی گئی ہیں وہ سب بھی خواب کے ذریعے جو معاملات ہوتے ہیں وہی وحی خفی ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ جب تک وحی نہیں آئے وہ نبی نہیں ہو سکتے تو وحی آنا ضروری ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب وہ اعلان کرے جبھی آنا ضروری ہے اعلان اللہ تعالی کی طرف سے جب ان کو حکم ہوتا ہے وہ تب کرتے ہیں تبلیغ کا جب حکم ہوتا ہے وہ تب کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی نبی ہے لیکن اس کو اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنے کا حکم نہیں آیا تو وہ تبلیغ نہیں کرے گا لیکن وہ پھر بھی نبی رہے گا اب ایسا نہیں کہ وہی نہیں آئی کوئی احکام جاری نہیں کیا تو کیسے نبی نبی تو رہیں گے لیکن احکام جاری کرنے کا تبلیغ کرنے کا جب تک حکم نہیں آتا تب تک وہ نبی نہیں ہوتے تو یہ کہ نبی کے اوپر وحی آنا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہی آنی چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ جب سے وہی آئی جب سے نبی ہوئے نہیں نبی تو تھے لیکن وہی بعد میں نازل ہوئی وہی جلی بعد میں نازل ہوئی احکام بعد میں حکم ہوا تبلیغ کا بعد میں حکم ہوا وہ ساری باتیں اپنی جگہ تو سرکار جو ہے وہ نبی تھے جب کوئی جسمانی وجود بھی دنیا میں نہیں تھا تب بھی نبی تھے اور کیونکہ ذریعہ بچپن سے نبی تھے تو یہ تمام انبیاء بھی ہمارے نبی کی امت میں ہے اور ان کے نبی بھی کون ہیں وہ ہمارے نبی ہی ان کے نبی ہیں تو یہ انبیاء اور ان کی ساری امتیں بھی کبھی بے نبی کے نہیں رہتی کوئی مطلب وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر نبی نہ ہو یہ آخری جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا ہے یہ اب قیامت تک کے لیے یہ نبی ہیں اب ان کے دور کے بعد اب کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا تو چالیس سال کے بعد نبوت کا ملنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود اپنے نبی کی عظمت کو دوسرے نبیوں سے گھٹا دو گے تو جو لوگ چالیس سال بعد کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو تو یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہے اور ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ بچپن میں جس کو جو منصب ملا ہو پیدائشی جو بندہ منصب لیے وہ اس کی وضیلت زیادہ ثابت ہوگی تو چالیس سال یہ وحی آنے کا کونسپٹ یہ اور ہمارا عقیدہ بھی یہ یہ کہ آپ جو ہے جب سے ہی نبی دے جیسا کہ سرکار زبان مبارک سے خود انہوں نے فرمایا کہ میں کب سے نبی دے اور بعض علماء نے تو یہ بھی فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کا حکوم ہے جو فریشتے سجدوں میں گرے تو پیشانی میں جو ہے وہ سرکار کا نور نظر آیا تب جا کے آپ جو ہے وہ سجدہ کیا آپ نے اس نور کو نور مصطفیٰ کو دیکھ کے سجدہ کیا پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے موسیقا موسیقا